ایڈو موبیل سیکٹر کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو ابھی کیونکہ بجٹ اف کورس آپ کو پتا ہے کہ پاس نہیں ہوا اور ایم شور کہ آپ کی جو بھی ریلیونٹ سٹیکھولڈرز ہیں ان سے بات چیز چل رہی ہوگی تو کیا اب آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں کیونکہ سب سے بڑا آپ نے خود کہا کہ جب ایز ایسٹیٹ ایک کمیٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کو آنر کرنا پڑتا ہے جب آپ نہیں کرتے تو اس سے پھر باقی جو آپ کے شعبیں ہیں اس پر بھی ایک منفی اثر پڑتا ہے so are you hopeful کیونکہ آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ بہت سے ریلیونٹ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہوا کیسے ہے دیکھیں میں کبھی بھی hopeless نہیں ہوتا تو in every situation I am hopeful اور I think یہ hopeless ہونا جو ہے میرے حساب سے ہمارے religion میں بھی جائز نہیں ہے تو I am always hopeful I am always optimistic انشاءاللہ I think so basically you are asking the government کہ یہ جو ساڑھے آٹھ فیصد سے پچیس فیصد سیلس ٹیکس گیش کو ریورس کیا جائے میں simply کہنا ہوں کہ آپ figures کو چھوڑ دیں ہم کہہ رہے ہیں کہ جو commitment کی آپ نے policy دی ٹھیک ہے اس پہ stand کریں بس ٹھیک ہے وہ کسی کے لیے بھی ہو اور اگر government آپ کی بات نہیں مانتی اور وہ کہتے ہیں جی کہ I am if کے اطاعت ہم مجبور ہیں تو پھر میں میرا سوال یہ ہوگا کہ آپ I am if کے لیے صرف hybrid electric کے لیے مجبور تھے electric vehicle پہ مجبور نہیں ہے چھوٹی گاری پہ مجبور نہیں ہے سولہ اکیس کی جو policy دیئے جیسے میں آپ نے massive incentive دیئے میں جو کہ ابھی بھی چلنے اس کے لیے آپ مجبور نہیں ہے تو I think there will be lot of question marks تو I hope sanity will prevail and یہ جس طرح سے کیا گیا ہے کیونکہ کسی بھی جگہ اس کو defend کرنا مشکل ہوگا اچھا اس میں آپ کا جو اس وقت اعتراض ہے ذارہ کہ آپ کے policy کیوں انہوں نے change کی صرف hybrid کے اوپر ہے ایک جو policy ایک جو انہوں نے change کی ہے policy کہ پہلے انجن کی capacity کے حساب سے tax لگاتے تھے اب انہوں نے کر دیا کہ value کی against کر دیا کہ جی تاکہ اس کو true reflection ہو اب اس میں یہ ہے کہ جو جو جھوٹی گاڑیاں ہیں جو پہلے ہی اتنی مہنگی ہیں وہ بھی غریب آدمی کے یا جو ایک متوسط طفقہ پہلے لے سکتا وہ بھی نہیں لے سکتا دو جو تنک کہ یہ بھی ڈیوییشن ہے اس اوٹو پالسی سے سر دیکھیں وہ that was never the part of the policy ٹھیک ہے جو چیز صحیح ہے میں اس کو صحیح کہوں گا جو چیز غلط ہے وہ غلط کہوں گا so that's a change in a universal policy that is a universal policy انہوں نے کہا کہ ایسی ملک کے ہم باشندے ہیں ہم اس چیز کو کل ایف بی آر کہتی ہے کہ یار کلیکشن کرنا ہے ٹھیک ہے جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دولا گاری بیچے ہم تو اس کو ایف بی آرز کو زیادہ کلیکشن ہوگی نسبتہ ہم لاک گاری بیچے اب وہ آپ کو مسئلہ نہیں سے ہوگا مجھے مسئلہ ہے کنزمشن کوئی crime نہیں ہے کسی بھی دنیا کے اندر یہاں پہ کنزمشن کو جس طرقے سے ٹیکس کیا جا رہا ہے سٹینڈرڈیٹ 18% ہے موبائل فون کے اوپر پچیس پرسنٹ ہے گاڑیوں کے اوپر پچیس پرسنٹ ہے کچھ کپڑوں کے اوپر بھی پچیس پرسنٹ ہے this policy is wrong but moving on کل انجینیرنگ ڈیویلمنٹ بورڈ نے وہاں پہ میٹنگ کے دوران کچھ انہوں نے اعدادو شمار دیئے کہ اگر یہ ٹیکس رہتا ہے تو گاڑیوں کی قیمت کہاں چلی جائے گی آپ کی کمپنی کے دو اس وقت جو ویرینٹس ہیں جو آپ نے کرولا کروس اچی وی اور کرولا کروس اس کی پیس ٹیکس سولہ لاکھ سے بیس لاکھ روپے گاریوں کی قیمتیں بڑھ جائیں گی ہائیبریٹ ٹیکنالوجی اس ملک سے ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد کوئی ہائیبریڈ ایکٹرک ویگل اس ملک میں نہیں آئے گی ہم اپنے ملک کو پیچھے کھیتھ رہے ہیں ہائیبریڈ الیکٹرک ویگل جو ہے انوائیمنٹ فرینڈلی ہے یہ کلائیمنٹ چینج منسٹری نے بھی اس کو سپورٹ کیا تھا ہمیشہ کے لیے اور یہ پاکستان کا فیول بل بچاتی ہے فیفٹی پسنٹ آپ کا فیول بل کم کرتی ہے تو مسئلہ یہ تا ہے کہ اس کو بڑا سوچ سمجھ کے گورنمنٹ نے بنایا تھا اور گورنمنٹ ہائیڈ انٹینشن ٹو ایٹ اب وہ پرائیز یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ پرائیز اس کی جو آپ پورا لگا دیں ہائیبرڈ الیکٹرک ویگل اس مل سے ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے اور مجھے دیکھیں آپ کی پولیسی کے دو سال رہ گئے ہیں اس کے بعد آپ چاہیں آپ جو چیز کرنا ہے کریں مجھے نہیں اس کا احتراز وہ سب کے لیے ہوگا آپ پولیس دو سال انتظار اچھا آپ کا taking advantage of your presence دیکھیں ہمارے ہمیشہ وہ ڈیبیٹ آپ نے خود بھی ذکر کی imported vehicles کا چالیس ہزار وہ آئیں ایک ڈیبیٹ ہمیشہ رہتی ہے quality کی بھی ہمیشہ ادھر وہ بات ہوتی ہے اور پھر ظاہر ہے کہ آپ بہت عرصے سے locally manufacture کر رہے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو manufacture کہنا ہی غلط ہے آپ assemble کرتے ہیں تو یہ جو ڈیبیٹ ہے ہمارے ہاں جب fluctuation ہوتی ہے ڈالر اور روپی کی اور پیسے جیسے قیمتیں بڑھتی ہیں اتنے عرصے سے جتنے آپ پرانے اس انڈسٹری میں ہیں locally کتنا localize ہے ہمارا جو یہ آٹو موبیل کا sector ہے سر دیکھیں میں آپ sector کی بات کریں گے میں سیکٹر کو جو انہوں دو اسوں میں بریک کرنا چاہوں گا ایک ہے existing players اور ایک ہے new entry جو existing players میں ہم آتے ہیں Toyota, Suzuki, Honda میں اب اپنی بات کر لیتا ہوں اگر ہم یہ کہیں کہ ایک گاری شیٹ میٹل کی شیٹ سے بننا شروع ہو ٹھیک ہے اس کی پوری باڈی بنے پاکستان میں اس کو پھر آپ اسیمبلر کہ دیں منیفیکچر کہ لیں وائی دنگ وہ ایتس ورڈ مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا پریس شاپ ہمارے پاس ہے ہم گاری جو کرولا اور یارس بناتے ہیں وہ چادر کی شیٹ سے شروع ہے چادر بلے اس کی امپورٹی آپ کے لئے جو بڑے پارٹس بہر سب سے بڑے ایتس ورڈ جو آپ کی پرائس پرائس زندگی جو میں نے میں نے خوالے پرچھہ گاری میں نے شکری AJP بہر سنگل روپے کے پاکستان اگر آپ کو ایک چیز بتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا ایشیو جو تھا ہے جو آیا وہ ہائی بیڈ باقی سب چیزیں اکراؤس دو بورڈ لگی ہے تو میں نے جس طرح پہلے کہا اکراؤس دو بورڈ آپ نے کوئی چیز لگائی ہے ملک کے لئے لگائی ہے میں آئی ایم نیشنلسٹ اوکے فرمی پاکستان کم فرس دن کمز می انڈسری لیکن بہت شکریہ جمل سب آپ کے ویوز آگے پاکستان کم فرد پاکستان کے نام کا جو ابیوز ہو رہا ہے اور حکومت پاکستان گرتی ہے یہ سلسلہ بھی رکھنا چاہیے پاکستان نے سپیشل انویسمنٹ فس ہو چکی تھے آج تک کیوں غیر ملکی سرمایہ کاری ایسا ای ایف سی کے ذریعے نہیں آئی یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم کمیٹمنٹ کچھ کرتے ہیں اور ایکچولی ہمارے جو ایکٹس ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں جب تک آپ فورن انویسٹر کو اس کو پالیسیز کی کنسسٹنسی نہیں دیں گے آپ اس کو پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں دیں گے آپ اس کو سکیورٹی اشور نہیں کریں گے اور سب سے بڑھ کر کنسسٹنسی ٹیکسیشن اینڈ انرجی پالیسیز نہیں دیں گے کوئی نہیں یہاں پہ صرف آٹوموبیل سیکٹر کی نہیں ہے کل کے پروگرامے میں آپ کو ایک اور ہم سٹوری بتائیں گے کیسے پاکستان میں سولر پینل کے حوالے سے غیر ملکی سرمایہ کاری کو روکا جا رہا ہے